خان ڈیل کر رہے ہیں امران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ مجھے ملٹری جیل میں لے جائیں گے جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں میں اپنے حق کے لیے اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا رہوں گا کوئی ڈیل نہیں کروں گا یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوں کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ آج اگر آپ اگر میں آپ پوری قوم کو یہ میسج دے دیں کہ میں اگر آپ کے لیے آج کھڑا ہوں آپ اپنے حق کے لیے اگر نہ کھڑے ہوئے تو آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل یہی ہے کہ آپ زمین پہ غلامی میں چونٹیوں کی طرح رینگیں گے یہ فیصلہ قوم نے خود اپنے لیے کرنا ہے وہ ہم استعمال کر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے پر کیا گیز ڈالے کہ ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا یہ اشتہال انگیزی کر رہی تھی اور دوسرا چارج یہ ہے کہ یہ بم بنا رہی تھی وہ کیا نیشنل اسیمبلی کو اڑانے کے لیے پہلے تو کیونکہ آپ علیدہ کر رہے ہیں سارے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ امران خان کے ساتھ جو پیس دن انہوں نے کیا ہے جو ظلم کیا ہے جو ان کو ایک کمرے میں دس دن بند رکھا ہے اور ان کو نہ پانچ شہ دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی کوئی اخوار نہیں کوئی کمیونکیشن نہیں بیس اکیس دن جو یہ ظلم کیا ہے یہ نہ پاکستان کے قانون کیا اس کی اجازت دیتا ہے نہ انسانی حقوق اس چیز کی اجازت دیتا ہے نیشنل یا انٹرنیشنل اور یہ اگر یہاں پہ ہمارے قانون کی امران خان نے کہا اگر ہمارے قانون کی بالہ دستی ہوتی تو مجھے انصاف ملتا اور یہاں کسی کی جرد نہ ہوتی کہ اس قسم کی لا قانونیت اور اس قسم کا ظلم کیا جائے ایک قیدی کے اوپر جو باقی جو ڈیت سیل میں بھی کہتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ظلم نہیں ہو رہا اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ یہ لے کر ہیومن رائٹس ابیوز کے نیچے یہ آتا ہے جو یہ ظلم ہے جو قانون کے خلاف بھی ہے اور انہوں نے امران خان نے کہا ہے کہ میں کاروائی کروں گا سپریٹیننٹ اور ڈیپیوٹی سپریٹیننٹ کے خلاف جو انہوں نے یہ کیا ہے اور اس لیے نہیں کہ میں صرف اپنے لیے کروں میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی کسی کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ ہو اور ظلم ہوتا ہے یہ آج امران خان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اب ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ ظلم کیا کیسے جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں جیل میں بیٹھا ہوں یہ بار یہ جو کیسا رائیاں ہو رہی ہیں کہ امران خان ڈیل کر رہے ہیں امران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ مجھے ملٹری جیل میں لے جائیں گے جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں میں اپنے حق کے لیے اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا رہوں گا کوئی ڈیل نہیں کروں گا یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوں کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ آج اگر آپ اگر میں آپ پوری قوم کو یہ میسج دے دیں کہ میں اگر آپ کے لیے آج کھڑا ہوں آپ اپنے حق کے لیے اگر نہ کھڑے ہوئے تو آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل یہی ہے کہ آپ زمین پہ غلامی میں چونٹیوں کی طرح رینگیں گے یہ فیصلہ قوم نے خود اپنے لیے کرنا ہے یہی بس ان کا محصہ ہے میڈم یہ بھی بتائیے کہ آج اعتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن دی لی ہے کیونکہ آج پوری قیادت موجود تھی اور بچھرا بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جب وہ ملے ہیں تو عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ وہ آئی ہیں تو ان کا کیا ریکشن ہے نہیں وہ تو تین ہفتے جب وہ اندر تھے ان کو بھی نہیں ملاقات کرنے کی جازت دی تھی جیل کے اندر بھی نہیں ان کو ملاقات کرنے کی جازت دی تھی اور ان کے دانت میں تکلیف تھی اور وہ پھر تین بجے تک چلی گئی تھی لہور کیونکہ ان کو ڈینٹس کے پاس جانا تھا اور یہ جو جاج ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں یہ جو یہاں جاج بیٹھا ہوئے ہیں اس کو بھی کوئی انسٹرکشن ہے کہ پھر جلدی سے جلدی سزا دے دیں عمران خان کو القادر میں عمران خان کو سزا دینے کی پوری پرزور اس وقت سپیڈ پہ یہ کیس چل رہا ہے کل اس نے پھر تاریخ دے دی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اس وقت نکلیں وہاں سے اور کل کی تاریخ دے دی ہے اور اس کو میرے کر میں انسٹرکشنز ہیں کہ جلد سے جلد یہ ان کو سزا دے دیں عمران خان اچھا میں پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ خبریں چلی تھی کہ عمران خان نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو ڈانٹا تھا ابھی بھی کوئی عمران خان نے کوئی بسے کا اضار کیا ہے نہیں عمران خان کوئی لیڈرشپ تو یہاں تھی بھی نہیں آج آئے ہوئے تھے ویلسٹر گوھر بھی تھے اور سلمان اکم راجہ بھی تھے اور انہوں نے کوئی اپنی پیشکش کی ہے کہ انہوں نے کونسی جو ان کا پلان ہے یہ احتجاج کا یا جو بھی ان کے پلان ہے اس کا عمران خان نے ان کو میں کہہ میں ڈسکاس کیا وہی وہ آپ کو بتائیں گے علیمہ خان صاحبہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس سے پہلے جسٹس خاضی فائز عیسہ صاحب پر آپ ادم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو کیا اب آپ لوگوں کو مکمل اعتماد ہے سپریم کورٹ پر دیکھیں قاضی فائز عیسہ پاکستان میں کون نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے جس طرح انہوں نے بے دردی سے اس جوڈیشن نظام کا بیڑا غر کرنے کی کوشش کیا ہے انہوں نے تو جس بے دردی سے یہ نظام کو سارا نظام جو یہ ساری ترمیم ہو رہی تھی یہ ان کو بچانے کے لیے ہو رہی تھی لیکن قوم کھڑی ہو گئی قوم نے اپنا رائے دے دی اس وقت وہ جس ملک میں بھی جائیں گے قوم بتائے گی انہوں نے کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ یہ خاص ایک جس طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پورے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت ان کے اوپر کیس کر رہا ہوتا بلکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوتے اب ان کے جانے کے بعد آپ کو مکمل اعتماد ہے تمام ججز دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ باقی ججز کی تو اپنے ضمیر کو وہ خود اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہوں گے لیکن قوم کا تو کام ہے نا کہ اپنے ججز پہ اعتماد کرے جب وہ ایک جب غلطی کریں حساب تو احتضاب تو ان کا بھی ہونا چاہیے لیکن ہم نے کبھی کسی کا احتضاب کیا ہی نہیں ہے میڈم احتجاجی کمیڈیا کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ بھی بنائی گئی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کیا بھی ان احتجاج اگر ہوں گے آپ ان کو لیڈ کریں گی دیکھیں آپ ہر انسان کو ہم تو یہ باری باری کہتے ہیں ہم کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتے اور ہر پاکستانیوں کو عادت ہو جانی چاہیے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب آپ کسی اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں یا کسی قوز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اپنے اپنے لیے نکلتے ہیں آپ اپنے زمیر کے آواز پہ نکلتے ہیں ہم بیٹ پکریاں تو نہیں ہیں کہ کسی کی صرف اگر کوئی سامنے کھڑا ہوگا تو ہم پیچھے چلیں گے ہم جیسے میں اور میری بہن جب ہم ڈی چوک ہم دیکھنے ہی گئے تھے خالی سڑک پہ کھڑے تھے ابھی تو کچھ تھا بھی کوئی نہیں ہمیں اٹھا کے لے گئے تو انہوں نے اگر ہمارے پر کیس بنانا چاہیے تو انہوں نے کہنا چاہیے تھا احتجاج میں حصہ لینے کی وجہ سے کیس بنائے انہوں نے اس کے لیے کیس بنایا نہیں کیونکہ آئین ہمیں حق دیتا ہے تو ہم اپنے آئین کا جو حق ہے پر ہمیں نتجاج کرنے کا جب وہ ہم استعمال کر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے پر کیا کیس ڈالے کہ ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا یہ اشتیال انگیزی کر رہی تھی اور دوسرا چارج یہ ہے کہ یہ بم بنا رہی تھی وہ کیا نیشنل اسیمبلی کو اڑانے کے لیے خواد چودری کہ جاند خان صاحب رہا ہو جائیں گے کتنی صداقت یہ ہے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں ہم پھر وہیں آگئے واپس کہ ہم غلام ہیں اب ڈالنڈ ٹرمپ ہمارے اببہ ہے یا ہم اس کی کولنی ہیں یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈالنڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آرہے ہم کون ہیں ہم پاکستانی ہیں چوبیس کروڑ ہیں اگر آج ہم میرانی خیال کوئی کہہ رہا ہے چوبیس کروڑ ہم پاکستانی ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کے لیے خود کھڑے ہو جائیں میران خان صاحبہ اور بشرا بیوی کو پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے فواد چودری بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ اتفاہ کرتے ہیں اور ورکر کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے میری بات سنیں امران خان کے لیے ہم نکلے ہیں امران خان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ڈیل کر بیٹھے ہیں اور یہ نومبر کے اندر پتہ نہیں باہر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیل کیا ہے یہ کون پھیل آ رہے ہیں یہ باتیں یہ اس سے پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ جو پھیلانے والے ہیں یہ سارا سکرپٹ لکھتے ہیں یہ سکرپٹ لکھتے ہیں پرانے زمانے کی یہ اس سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ تاکہ کوئی اتجاج نہ کرے رام سے گھر بیٹھو اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہونا اور باہر نہ کوئی گھر سے نکلے اگر کوئی اتجاج ہوگا ہم حصہ لیں گے اگر انہوں نے اس سے پہلے ہمیں جیل میں واپس نہ ڈال دی جو ان کے ارادے ہیں تو اس لیے دعا کریں کہ ہم اتجاج میں حصہ لے سکیں اور ہم ان اتجاج کوئی اگر ان کی ریلی ہوگی کے پی میں وہ کچھ پر کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی ریلی ہوگی اس کے اندر ہم حصہ ضرور لینا چاہیں گے کیونکہ ہمارا حق ہے آئینی حق ہے اور ہمیں اتجاج میں حصہ لیں